گناہ بوتان دو گناہ صدر شریع بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انجد علی آدمی علی رحمت اللہ القوی نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائے کرنے کے طور پر ذکر کرنا تو بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں مطنی چینل کے ناظرین انٹرنیٹ کے ناظرین افسوس آج ہماری اکثریت کو غیبت کی تعریف تک معلوم نہیں حالانکہ اس کے بارے میں ضروری احکام جاننا فرض قلوب میں سے ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مقدت المدینہ کی متعویہ تین سو صفحات اور مشتمل کتاب آنسوں کا دریا صفحات نمبر دو سو چھپن پر حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی علی رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے تو اپنے بھائے کو اسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اسے ناغوار گزرے اگرچہ تُو اس میں سچا ہو خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص خامی بیان کرے یا اس کی اکل میں یا اس کے کپڑوں میں یا اس کے فر یا قول میں کوئی کمی بیان کرے یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص عیب بیان کرے یا اس کی سواری یا اس کی اولاد اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے یا اسے متعلق کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے یا تک کہ تیرہ یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے سب غیبت میں داخل ہے حضرت سیدنا امام احمد بن حجر المکی شاہ فعی علی رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں اکسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں وجود ہو غیبت کہلاتا ہے اب وہ عیب چاہے اس کے دین دنیا ذاق اخلاق مال اولاد بیوی خادر بلام امامہ لباس حرکا سقنات مسکراہا دیوانگی ترشروی اور خوش ہونے والے خوش وغیرہ خوش ہونے وغیرہ کی قیفیت کے متعلق ہو جسمانیہ کے قیبت کی مثالیں اندہ لنگڑا نابینا گنجا ٹھنگنا لمبا کالا زرد وغیرہ کہنا دین دین اسلام اس کے مذہب میں قیبت کی مثالیں فاسق وغیرہ وغیرہ وچورے خائن ہیں ادالی میں نماز و سستی کرنے والا گندگی میں پڑھنے والا والدین کے نافرمان وغیرہ وغیرہ مزید آگے چل کے نکل کرتے ہیں کہا جاتا ہے گیبت میں خجور کسی مٹھاس بڑی تبرجوں کے ساتھ اس بات کو سنیے یہ گیبت چھٹی نہیں ہے نا پڑھ جاتے ہیں اور بالکل کھو جاتے ہیں مست ہو جاتے ہیں مست سمجھ نہیں پڑتی اس کی بہتی زبردد وجہ بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں گیبت میں خجور کسی مٹھاس اور شراب جیسی ورابت یعنی گیبت کا چھوڑنا آدھی شرابی کے شراب چھوڑنے کی طرح مشکل ہے یہ ہے گیبت اللہ عزو جل اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری طرف سے گیبت والوں کے حقوق مہد اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائے کیونکہ اللہ عزو جل کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا تو یہ چند میں نے گیبت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں بیان کی ہیں تاکہ جو اب بیان ہوگا اسے سمجھنا ہمارے لیے قدرِ آسان ہو جائے کہ گیبت کیا ہے کیونکہ جو باتیں بیان ہوگی اس میں یہ سوال ذہن میں پیدا ہوگا کہ ہم نے جو بات کی ہے کونسی غلط کی ہے صحیح تو کی ہے لیکن ہر صحیح بات ہر وقت ہر جگہ پر کی جائے کیا یہ اس کی اجازت ہوگی جیسے بیان کیا گیا کہ وہ بات صحیح ہے تب ہی تو قیبت ہے اگر غلط ہوتی تو قیبت تو نہیں بہتان ہوتا قیبت ایک گناہ ہے بہتان دو گناہ ہوگئے اب میں نے پہلے بیان کر دیا کہ اب یہ موضوع تو بڑا ہی طبیل ہے جیسے آپ نے دیکھیا کہ کس کس عنوان پر قیبت کی اندیشیں ہیں یہ بھی قیبت یہاں بھی قیبت اس عنوان پر قیبت اس عنوان پر قیبت اب اتنی قیبتوں کے اندیشیں ان میں سے ظاہر ہیں کہ اب ہر بیان کی حوالے سے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ عنوانات منتخب کیے جائیں گے اب چونکہ یہ اسلامی بہنوں میں اجتماع ہو رہا ہے بالخصوص اور ہزار ہزار اسلامی بہنیں اس پردے کی حالت میں اجتماع کی صورت میں جمع ہوں گی اور بیان سن رہی ہوں گی اس لیے کچھ گھر بار کے حوالے سے قیبت سے مطالق امیل سنت کی عطا کردہ مدنی پھولوں میں اسے کوچھ چن چن کر مدنی پھول لائے ہوں ہمارے عموما گھروں کا معاملہ جو ہے وہ انتیہ نا گفتہ بے ہیں یہ جو مدنی چینل پر جو میرے ناظرین ہیں وہ بھی اس بات کو غور کر سکتے ہیں کہ بالخصوص جب گھر میں لڑائی جگہ رہا ہونا میاں بی 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 چکلیے پہ بہتان پہ تحمت اور ترہ ترہ کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اول تو یہ ہے کہ اپنی زمان ہی کو روک کے رکھے اپنی زمان ہی کو روک کے رکھے جیسے کہ شیخ سعادی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک اسی حوالے سے سنیوی بات ہے کہ ایک صاحب راز یعنی پیٹ کے مضبوط آدمی کا نکاح ہوا مگر دونوں کے مابین ذہنی ہم آہانگی کا فقدان تھا نہیں بنتی بعد اوقات میعا بیوی کی ذہنی ہم آہانگی نہیں ہوتی کسی طرح اس کے دوست کوئی سبات کی بھنک مل گئی کہ میرے دوست کے گھر میں معاملات صحیح نہیں ہے اس کی بنتی نہیں ہے گھر میں اس نے پوچھا تمہارے گھر کا کیا مسئلہ ہے دوست نے پوچھا تمہارے گھر کا کیا مسئلہ ہے اس صاحب راز سے جواب دیا میں اتنا کم ذات نہیں کہ گھر کی بات کسی کو بتا دو میں اتنا کم ذات نہیں کہ گھر کی بات کسی کو بتا دو بات آئی گئی ہو گئی بلاخر گھر نہ چل سکا اور طلاق دینی پڑ گئی جب اس کے دوست کو پتا چلا تو بولا وہ اب تو تمہاری بیوی نہیں رہی نا اب تو بتا دو کیا معاملہ تھا اس سمجدار شخص سے جواب دیا اب تو وہ میرے لئے غیر عورت کی طرح ہو چکی ہے اور غیر عورت کے متعلق میں کیسے بات کروں یہ تھی ہمارے بزرگوں کی مدری سوچ کہ اور یہ تھا وہ شخص جو ہر بات پڑھنے کا خواہش رکھتا تھا کیا ہوا کیا کیا معاملہ ہے کیسا تینے لے آج کل تمہارے گھر میں اتنے لے اسے یہ وہ ایک کوئی سا شخص آیا ہوگا اور ہم جیسے نادان سے اس کا چونکہ واسطہ پڑھتا ہے ہم جیسے نادانوں سے اس کا واسطہ پڑھتا ہے ہم جیسے بے باق اور بعض اوقات یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے حیاء لوگوں سے جب اس کا واسطہ پڑھتا تو پھر وہ ارے یار کیا بتاؤں بس بھائی ناک میں دم دم میں ناک کیا ہوا ہے بتانے کیسے پلے بن گئی ہے جو اس کی گیبتیں جو اس کی برائیں پھر اکر مرد کرتا ہے اور اگر بھی الفرض کوئی اسلامی بہین سے اسلامی بہین پوچھ لے اللہ اکبر بلکہ پوچھنا دور کی بات ہے بد قسمتی سے ایسی احمد اور نادان وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو کلارہ چلانے والے اسلامی بہینوں کی کمی نہیں ہیں جو دوسری اسلامی بہینوں سے اپنے بچوں کے ابو جن سے ان کی نسبت ہے ان کی برائیں بیان کرتی ہیں ان کو شرم نہیں آتی ان کو اللہ اور اس کے رسول سے در نہیں لگتا اس کی نافرمانی سے در نہیں لگتا کہ اپنے شہر کی برائیں بیان کرتی ہے میرا شہر یوں میرا شہر یوں اور اب تو ایک موڈرن نظام ہے میرے ہسمنٹ یوں کرتے ہیں تو اب نام لے کر کرتے ہیں کہ وہ وہ تو ایسے ہیں وہ تو ایسے ہیں وہ تو یوں بولتے ہیں وہ تو یوں کرتے ہیں اٹھنے پر برائیں تو برائیں کا گیبت نہیں بولو اگر بلکہ وہ سچ بھی بول رہی ہے وگر یہاں تو وہ ایسا سچ بول رہی ہے کہ ایک تو گیبت تو کری رہی ہے جبکہ اس کو کوئی شہرم اجازت نہیں ہے کوئی شہرم مسئلہت نہیں ہے کوئی اسی جواب کی صورت نہیں ہے خائی نہ خائی کیا ضرورت پڑی ہے اسلامی بہن کو اپنے شہر کے بارے میں کسی سے بات کرنے کی اکل کام نہیں کرتی یہ آپ کا شہر ہے اس کے حقوق تو پڑی ہے کہ ایک اور اب سرکا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے شہر کا حقوق دریافت کی ہے سرکا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے حقوق بیان کیے تو وہ یہ کھے کر لوڑ گئی کہ میں ہی حقوق ادا نہیں کر سکتی میں شادی نہیں کروں گی اتنے شہر کا حقوق ہے اور آپ یہ شہر کی غیبت کرتی ہیں شہر کا بہتان بانتی ہیں وہ شہر کی چگلی کھاتی ہیں بس ابھی تو